بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام کیا فقیر میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح صحیح صرف راست شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں روحانی طریقے سے بھی اور دانائی کی باتیں بھی بتاتے ہیں بہت سی ایسی جس کو زندگی میں اگر ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی بھی خوشگوار ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی ساور سکتی ہے ہم نے پچھلے موضوع پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ہماری بات کا رخ بہت زیادہ ہو گیا شہر کی انوائمنٹ میں ہم نے تعلیم کے حوالے سے بھی بہت سی بات کی لیکن شاہ صاحب نے ساتھ میں کچھ ایسے فیکٹرز کا ذکر کیا جو بہت ضروری ہیں جیسے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اور خاص طور پر حکومتوں کی زندگی میں پلاننگ کا کتنا دقل ہے ہم اسی حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے کچھ آپ کے سوال بھی لیں گے اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے شہر صاحب میں تعلیم کے حوالے سے صرف آپ کو بات کرتے ہیں ایک وہ بات کہہ رہا تھا آپ نے پلے گراؤنڈز کا بڑا ذکر کیا آپ نے درختوں کا بڑا ذکر کیا ایک تو وہ مجھے چھوٹی سی نظم منی نیازی کی یاد آ رہی تھی میں اس کے چند لائنیں شروع کی وہ بول لیتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ چھوٹا سا ہی گاؤں تھا جس میں دیئے تھے کم اور بہت اندھیرا شجر بہت تھے تھوڑے گھر تھے جن کو تھا دوری نے گھیرا اتنی بڑی تنہائی تھی جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا اب وہ ایک لمحہ ہے نا جس میں خود بخود انسان اللہ کی طرف چلے گا روحانیت کی طرف چلے گا اس کی بات ہو رہی ہے دوسری بات یہ کہ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ایک فلم کا اس کا نام ہے ڈیڈ پورٹ سوسائیٹی ڈیڈ پورٹ سوسائیٹی میں ایک استاد انہوں نے دکھایا ایک روٹین کی تعلیم ہے جس میں وہ ڈنڈے کے دور پہ ہر چیز پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایون پویٹری کو بھی پڑھایا جاتا ہے بلکل لگے بدے اصولوں کے تحر اتنے میں ایک استاد آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ جو پہلے صفحے پہ تمہیں لکھا نا عدب کو اس طرح پڑھنا ہے یہ صفحے پھاڑ کے پھینک دو وہ ہچکت آتے ہیں بچے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن وہ پھر ایک باسکٹ بناتا ہے اور اس میں صفحے پھاڑتا ہے آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پویٹری ہے ریدم ریدم پیدا کرنے کے لیے وہ انہیں فوٹبال کی گراؤنڈ میں لے جاتا ہے اور ان کو فوٹبال کھلاتا ہے اور مکتب ایکسرسائز کرواتا ہے جس میں پویٹری کا ریدم پیدا کر رہا ہے اور وہ بچے ایسے لائک فائک بنتے ہیں جس کی گوہتیں یہاں سے آپ کی وہ بات آتی ہے کہ دونوں چیزوں کو آپ ایک ملاب میں کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں دوسری بات وہی جو ہم بات کر رہے تھے مطلب اس بات میں بھی اشارت فرمائیے گا کہ ہم نے شہر سے انوائیمنٹ کو جو غائب کیا اس میں ہم نے شہروں کی زندگی میں بہت خوبصورتی ایک تھی ہماری پرندوں کی ہم نے پرندوں کو بھی ختم کر دیا ہم نے اجاڑ کے رکھ دیا وہ منیر نے کہانا ایک جگہ کہ رکھ دیا برباد کر کے شہر کو اس نے منیر شہر پر یہ ظلم اس نے نام پر میرے کیا ہم نے برباد ہی کر دیا سارا جب آپ بغیر پلیننگ کے کام کرتے ہیں ویمز پہ تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے ہم نے شہر کی سکائی لائن برباد کر کر دی اس قدر خوبصورت شہر تھا لاہور اس کی سکائی لائن برباد کر دی ہم نے صرف اپنے ویمز پر یہ پرندوں کی آپ نے بات کی جب درخت نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے پرندے کہاں جائیں گے تو حضرت کر جاتے ہیں بات پہلے پروگرام میں تعلیم پر آپ نے شروع کی تھی وہاں سے بات چلی اس وقت ہمارا جو جس چیز کی سب سے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک objective set کریں as a nation ہم نے پانچ سال کے بعد کہاں پہنچنا ہے دس سال کے بعد کہاں پہنچنا ہے پندر سال کے بعد کہاں پہنچنا ہے یہ جب ہم اپنے objective set کر لیتے ہیں ایک بڑا objective ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک باعزت قوم کے طور پر اُبھرنا ہے ایک ایسی قوم جس کی ایک standing ہے ایک وقار ہے اس کا اگر وہ بن کے آنا ہے تو پھر ہم ایک یہ objective national objective set کر لیا اب اس کے راستے ہم ڈھونیں گے اس کی planning کریں گے تعلیم طریقہ تعلیم اور یہ کوئی اتنے بڑی rocket science نہیں کہ اس پر سر جوڑ کے بیٹھا جائے ایک سیدھا سیدھا معاملہ ہے آپ کو سہرہ میں بہت سے نشان ملیں گے اونٹ کے گھوڑے کے انسانوں کے پاؤں کے قدموں کہتے بہت ہیں آپ کو تعیون یہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سے وہ نشان ہیں جو میری منزل کی طرف جا رہے ہیں تو بغیر کچھ سوچے سمجھے پھر ان نشانوں کو فالو کرتے چلے جائے تو لا محال آپ وہیں پہنچیں گے جہاں آپ سے پہلے گزرنے والے پہنچے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ جو dark ages میں زندہ رہے وہ کن راہوں سے چل کے یہاں تک آئے کہ انہوں نے دنیاوی لحاظ سے عروج کو چھوہا چپ چاپ ان کے طریقہ تعلیم کو فالو کر لیجئے فائدہ دے جائے گا میں طریقہ تعلیم صرف کہہ رہا ہوں باقی جو کبھاہتیں ہیں ان کو یہ ہماری سمجھداری اور عقل مندی ہے کہ ہم ان کبھاہتوں کو ایک طرف ڈال دیں اور جو صحیح چیز ہے جو ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ اس کو پکڑ کے اس پہ چل پڑیں تو طریقہ تعلیم کو ہم چینج اس انداز میں کریں کہ ہم ایڈوکیٹڈ لوگ پیدا نہ کریں بلکہ لرنڈڈ لوگ پیدا کریں بلکہ ہمیں ضرورت لرنڈ لوگوں کی ہے ایڈوکیٹڈ تو پہلی سے ماشاءاللہ بہتے ہیں بیٹ چال ہوئی ہے ایڈوکیٹڈ لوگوں کی تو طریقہ تعلیم کو اس انداز میں ڈیزائن کیا جائے کہ ہم لرنڈڈ لوگ پیدا کریں محمد سمجھ جائیں گے آپ دیکھئے ہر شعبے میں کس طرح انوویشنز آتی ہیں کیونکہ جو انوویٹیو ذہن ہوتا ہے اگر اس کو صحیح استاد مل جائیں انہیں پالش کریں تو بڑی ارلی ایج سہی سٹوننٹ جو ہے وہ اپنی انوویشنز کا مزارہ شروع کر دیتے ہیں کہ نئی سے نئی بات اور ایک ہمارے اندر اور حوصلہ میں پیدا کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جو ہم سے بہت چھوٹے ہیں ایسے ان کے سوالوں کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہستے ہوئے جس سے وہ انکریج ہو جائیں گے کہ ان کے سوال کو سن کر بڑے خوشی سے جواب دیتے ہیں تو سوال پوچھنے والا بچہ انکریج ہوتا ہے وہ مزید اس پہ غور کر کے نیا نکتہ نکالتا ہے صرف داد لینے کے لیے تو ہم خوشی سے اس کا جواب دیں اور اس میں کوئی میرا خیال حرض نہیں ہے کہنے میں کہ اگر مجھ سے ایک سوال کوئی بچہ پوچھ رہا ہے اور مجھے نہیں آتا تو میں اس کو خوشدلی سے اگر کہہ دوں کہ بیٹا یہ مجھے نہیں آتا مجھے 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 میرے ساتھ میرے ساتھ تو پرابلم یہ ہے کہ کوئی بچہ اگر انچی آواز میں بول بھی لے تو میری بزرگی خسرے میں پڑھ جاتی ہے یہ ایک بڑا عام طور پر جو ٹرینڈ ہے بڑا مسئلہ ہے میں تو اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں جا بڑا مسئلہ ہے تو علیکہ وہ بچہ ٹیلنٹیڈ ہے جو میرے سامنے اپنی رائے کا بڑا کھل کر ازار کر رہا ہے یا میری رائے کو چیلنج کر لیتا ہے نہیں دادا آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے اس کو انکراج کیا جانا چاہیے کہ اچھا آپ پروف کیجئے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کیسے غلط ہے اور جب دلیل دیتا ہے تو پھر مجھے بڑے ہنسلے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے بیری گر میں غلط تھا آپ سے ہی کہہ رہے بچہ انویشن کی سب چل جائے پہلے بھی کسی پروگیم میں وہ شیر پڑے ہو اکبال کے جو وہ نئے زمانے سے سیکھنے کے جیسے آپ نے کہا یا ایون یورپ سے سیکھنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ایک حرف مہرمانہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں ہر لمحہ نئی سائنس کا دور آ رہا ہے میں اپنی تسبیح روض و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لو کسی کی خاطر میری شبانہ تو حد لمحہ وہ کہہ رہے ہیں نئے علم آ رہے ہیں جس کو اگر تو نہیں پڑھے گا جس کو تو نہیں سیکھے گا تو یہ تیرا قصور ہے لیکن آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اس کو بہت سوچ کے اپنانا ہے وہ قباحتوں کو پرے رکھنا ہے تو وہاں اقبال نے بھی کہا کہ اسی سرور میں پوشیدہ موت موت بھی ہے تیری تیرے بدن میں اگر سوزے لا الہ نہیں اگر سوزے سے ہم نے کچھ نہیں سیکھنا امریکہ سے ہم نے کچھ نہیں پڑھنا کسی بھی ترقی آفتہ ملک سے ہم نے کچھ نہیں پڑھنا کہ وہ ہمارے علوم میں خرابی پیدا کر لے گا یہ اس کا جواب بھی ہے بنیادی طور پر نہیں خرابیاں تو ہیں وہاں اس سے انکار نہیں ہے لیکن ہمیں سمجھ دائی سے کام لینا ہے کہ جو خرابیاں ہیں ہم انہیں وہیں شیڈ آف کر دیا وہیں شیڈ آف ہو جائے جو فائدے کی چیزیں ہم اس میں سے نکال کے ایڈاپٹ کر لیں چاہیے تو یہ ہے انداز ان تقلید بھی ہمیں غلط ڈائریکشن میں لے جائی بڑی ہوش مندی سے تمام قبایتوں کو وہیں چھوڑ کے اصل چیز لے آئی ہے ٹھیک ہے پیشن صاحب منسلی کے ایک صاحب ایک ڈاکٹ صاحب نے لکھا با تھا کہ مطلب میرا کام تو انشانیت کی خدمت ہے لیکن میں اپنے مریضوں سے تین تین ہزار پیہ فیس بھی وصول کرتا ہوں اور دن میں بیس پچس مریض بھی دیکھتا ہوں تو میرا یہ کام کئی بار میں خود سوچتا ہوں کہ یہ عبارت نہیں بن پاتا یہ کام ایک پروفیشنل اس میں چلا جاتا ہے حالانکہ میرا کام کچھ اور ہونا چاہیے یہ خود شرم سار ہو رہا ہے مطلب اس کے اوپر تو کہتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا کچھ مریض باقی کام میں اسی طرح رکھوں یا کچھ مریض مخت دیکھ کے میں اپنے کام کو ایک بہتر عمل میں ڈھال لوں ایک ڈاکٹر صاحب سیاد اللہ تھی میری اللہ تعالیٰ انہیں غری کے رحمت فرمائے آمین دنیا سے چلے گئے ابھی چھ سات مہینے ہوئے جورالوجس تھے بیسیکلی اور ٹیچنگ انسٹیٹویشنز میں بھی وہ پڑھاتے بھی دیں پریکٹس بھی کرتے تھے تو ایک زمانے میں وہ یہاں ایک پرائیوٹ ہسپٹل میں شام کو بیٹھا کرتے تھے پرائیوٹ پریکٹس کے لیے یہ میں نے خود انہیں کرتے دیکھا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ مریض آیا تو جو فیس اس زمانے میں تیہ تھی دے گیا تو بڑی مہربانی اس کی کسی نے آدھی فیس دے دی تو بڑی مہربانی دیکھ بغیر دیئے چلا گیا کوئی بات نہیں جاؤ اور کہیں ایسا مریض بھی آتا تھا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو فری علاج بھی کیا جو اس سے پہلے فیس آ چکی انہوں میں اس سے نکالا پیسے اس کو چپٹک دے دی اللہ تعالیٰ اس چیخ کو عزت بے پنا دی بڑا نام عطا فرمایا گرچہ مالی لحاظ سے وہ خوشحالی نہیں تھی جو ان کے اپنے دوسرے کولیس میں تھی لیکن رب تالہ کی رحمت مطلب پر بہت تھی تو بات یہ ہے دیکھئے ڈاکٹر صاحب اپنی پروفیشنل ایسوسییشن کا مہمبر ہیں ایک فیس تیہ ہوئی بھی ہے اس سے کم لے نہیں سکتے لیکن یہ تو کر سکتے ہیں جیسے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ ایک سٹن پرسنٹیج روزانہ مریضوں کی وہ جو ایفورڈ نہیں کر پاتے ہیں ان کو فری میں دیکھ لیں ٹھیک ان کے ٹیسٹ کے پیسے دے دیں جیب سے کہی لیے تو اللہ کو حصہ دار بنا لیا اللہ کو حصہ دار بنا لیا آپ کے کس پروگرام میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم بزنس میں رب تعالیٰ کو حصہ دار بنا لیں ٹھیک تو بہت برکت دے دیتا ہے ٹھیک کم ہی نہیں آتی یہ تو ایک آزمودہ چیز ہے تو ڈاکٹر صاحب پریشان نہ ہوں ہر چیز کا ایک راستہ موجود ہے ٹھیک اب پابند ہیں اپنی اسسوسیشن کے فیصلوں کے یہ لیکن اس کا دوسرا راستہ کھلا ہوا ہے ٹھیک اس کو ایڈاپٹ کر لیں بے کچھ صحیح اچھا یہ کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں تنہائی اور خلوت کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ تنہائی میں وہ کہتے ہیں آپ کسی کے جھانسے میں آ جاتے ہیں تنہائی آپ کو مس گائیڈ کر دیتی ہے لیکن خلوت میں آپ کو اپنی ذات کا عکس ملتا ہے جو صحیح ملنے جاتا ہے کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں یا اس سے مختلف ہے کچھ تو مسلمان کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ جلوت میں بھی جیسا ہوتا ویسے ہی وہ خلوت میں وہاں خوف خدا کے تحت تنہائی میں عبادت کرتا ہے اور ویسی بھی عبادت کے بارے میں ماں سوائے جو فرض ہے عبادت ہے تو فرض نواز تو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں وہ جلوت کا حکم ہے اس میں باجمات ادا کی لیکن باقی جو عبادت ہیں نماز ہیں عبادت ہیں ذکر اذکار ہیں وہ انسان کو چھپ کے ہی تنہائی میں کرنے چاہیے اور اس انداز میں کہ انسان کے ظاہر سے اس کے باطن کے خبر نہ ملے اتنی احتیاط کر لے جناب حضرت علی کرم نے فرمایا تھا کہ سب سے برا زہد زہد کو چھپانا ہے تو ہمیں اس پر اس سے ایک فائدہ ہی ہو جا گا کہ تنہائی میں شیطان ہمیں بہکا نہیں سکے گا کیونکہ یہ نماز برائی کے اگرنس بہت بڑی ڈھال ہے آدمی کے ذہن پہ اگر یہ سوار ہو کہ دو گھنٹے کے بعد نماز کا ٹائم ہوگا میں اٹھو پڑھ رہی بہت سی کباس سے بچ جاتا تو یوں میں اسے نماز کو برائی کے اگر بہت بڑی ڈھال کہا گیا ملتہ وہ ہر وقت آپ کو پاکیزگی کا خیال رہے گا میرے کپڑے ساف سترے رہے بلکہ میں تو یہ رکھا کہ آپ اپنے لباس کے معاملے میں انتہائی مرتاعت ہو جاتے ہیں کہ میں اس تو یہ تنہائی میں نماز حفاظ کرتی آدمی باکیز کی بہت بڑی ڈھال ہے کیا مرشد کے دل میں ایسے خدا کا عکس ہوتا ہے جسے آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس لئے مرشد کا ہونا ضروری ہے کہ وہ آپ کو اس خدا سے ملا دیتا ہے جو اس کے دل میں موجود ہے یہ ایک سوال ہے دیکھیں مرشد جو کام کریں گے آپ اس کو یوں لے لیجئے کہ ٹیچر ہمیں کلاس میں پڑھاتے ہیں جو سبق انہوں نے پڑھایا اس میں کوئی ایسے مشکل چیزیں ہیں جس پر ہم اٹک رہے ہیں تو اچھے ٹیچر ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ ہم ان سے سوال پوچھیں کیونکہ سوال پوچھنا علم کے بڑھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے دو چیزیں آپ کے علم کو بہت ہی ایک سوال پوچھنا علمی سوال دوسرا شک اچھا شک جو ہے وہ آپ کو لے جاتی ہے تحقیق کی طرف اور تحقیق آپ کے علم کے اضافے کا باعث بن دی ہے اس لئے میں اس کو شک کو کہہ رہا ہوں اگر اگر میرے دل میں کسی چیز کے بارے میں ایک شک آتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا تو میں اس پر تحقیق کروں گا ٹھیک یہ بلپ روشن ہے میں جانتا ہوں کہ قصہ سے روشن ہو رہا ہے ہم اس کو live wire دیتے ایک اس کو عرص ہم نے کیا ہوا ہے جب ہم switch on کرتے ہیں تو اس کا circuit اس کا مکمل ہوتا ہے دونوں کے درمیان تو وہاں tungsten wire tungsten metal کی wire ایک لگی بھی ہے دو پنے ہوں گی اس میں وہ resistance دیتی ہے اور گرم ہو گے روشن دے دیتی آپ کو میرے دماغ میں اگر ایک شک پیدا ہوا کہ نہیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس طرح سے اتنی جلدی روشن ہو جائے ہیٹ اپ ہو گے اور اتنی ہیٹ اپ ہو جائے کہ روشن دے دے مجھے تو میں اس پر تحقیق شروع کروں گا تو تحقیق کے نتیجے میں دو چیزیں آ سکتی ہیں ایک تو میرے ذہن میں کلیر ہو گئی یہ بات کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھلپ کیسے روشن ہوتا کیسے روشنی دیتا تو جب وہ تحقیق کی تو میرے ذہن میں اور دس سوال بھی پیدا ہو جائیں گے وہ مجھے ایک نئی سمت میں لے جائیں گے اور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی چیز دریافت کر لوں اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ شک کے ذریعے سے آگے بڑھتا بندہ تحقیق کے ذریعے اور دوسرا سوال تو جب ٹیچر ہمیں کوئی چیز پڑھا دیتا ہے اور کہیں ہمیں اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو ہم اپنے ٹیچر سے سوال کرتے ہیں وہ کلیر ہو جاتا لیکن یہ ہمیں جو تجربہ ہوتا کہ ٹیچر تو پڑھا کے فارغ ہو گئے جہاں آپ کے ذہن میں تمام پوائنٹس کلیر ہو گئے اور آپ نے کہا میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں فارغ ہو گئے اب آپ اس پر محنت کریں گے تو آگے بڑھ س جائیں گے محنت نہیں کریں گے تو وہ ہی رہ جائیں گے اور کچھ حرصے کے بعد وہ بھی بھول جائیں گے بلکت صحیح تو بینی ہی اس طرح جو انسان نے سوال کیا مرشد کے بارے میں مرشد کا ایک گلی سے دوسری گلی تیسری گلی آپ اسلام بات جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو موٹر بے پکڑنا ہے لیکن آپ ان پورپیش گلیوں میں گھوم رہے ہیں اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں تو آپ کے مرشد کا کام صرف اتنا ہے کہ ہاتھ آپ پکڑ کے وہ کھڑا کر دیں لو بیٹا یہاں سے 376 کلومیٹر اسلام آباز ہے اس سڑک پر تم چلتے رہو اس سڑک کی پابلنیوں میں سے ایک یہ ہے کہ 120 کلومیٹر پر پر آر کی سپیڈ لیمیٹ ہے اوپر جاؤگے اس سے چالان ہو جائے گا لین ڈسپلن مینٹین کرنا ہے آپ نے overtaking کے اس پر یہ عذاب ہیں جو ٹاپ لین ہے وہ صرف overtaking کے لیے مقصوص ہے آگے راستے میں services آئیں گی پانچ ان services پر اگر رکھ کے کھڑے رہو گے تو اسلام بارد بہت دیر سے پہنچ ہوگی یا نہیں پہنچ ہوگی انہوں نے یہ سب بتا دیا آپ کو اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس موٹر وی پہ جائیں آپ کا دل چاہے ہنڈر ٹوئنٹی کی سپیڈ کو بسٹ کریں چالان کروالیں آپ کا دل چاہے تو لین ڈسپلن مینٹین نہ کریں تو کہیں نہ کہیں گاڑی رگڑ دیں اپنی نقصان ہو جائے آپ کا آپ دل چاہے تو ہر سرویسز پہ دو دو گھنٹے گزاری احرام کیجئے اس میں مرشد کا کوئی خصور نہیں تو آپ کا خصور رہنا تو اسی طرح مرشد کا کام گیزنا ہے کہ وہ آپ کو سکھا دیں مستقل رہنا تو ضروری ہے کمز کام کہ وہ یہ تو نہیں کہ ایک بار گئے اور گا وہ پھر غائب ہو جائے گا وہ شاید وہ بھی مندل سے بھلے لیکن وہ جو تعلق مستقل ہیں اس پہ شاید تھوڑا سے میں آپ سے اختراف کر جاؤں یہ ضروری نہیں کہ آپ ڈیلی ملیں ان سے جب کبھی فرصت ملتی ہے آپ کو جب کوئی ذہن میں سوال پیدا ہوتا جب ضرورت ان کی پیش آتی آپ چلے جائیے بیٹھئے وہاں سوال کیجئے اس کا جواب پائیے اور چلے جائیے آپ تو یہ جو کانسپٹ ہے کہ ڈیلی جائیں جا کے سلام کریں یہ جیسے اور بہت سی روایات ہیں اس طرح یہ بھی ہیں ٹھیک اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ شم سبریز نے فرمایا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو مایوسی کو قریب نہ پھٹک دینا تو جب ہر دروازہ بند ہو جائے اس حال میں بھی حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو کیا ہر دروازہ بند ہونے باوجود بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے اس امید پہ کہ اللہ کو دروازہ کھول دے گا دیکھ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوٹنا کے سارے دروازے بند ہو گئے یہ مایوسی ہے ٹھیک ہے جب وہ اشکلیں بہت آ جائیں تو اس وقت بھی یہ یقین ہو دل میں زبان پر نہیں دل میں ٹھیک کہ میرے رب اندھیرے سے نکالے گا ٹھیک تو یہ امید ہے اللہ تعالی نکال بھی لیتا ہے ٹھیک اگر مایوس ہو گیا کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں تو سمجھ لیے کہ آپ نے جد و جہد بند کر دی اب اس اندھیرے سے نکلنے کی ایفورٹ آپ نے ختم کر دی ہے تب یہ مایوس آئی ہے ٹھیک تو تو تباہی کا راستہ بن جائے گا ٹھیک اس یقین کے ساتھ ایفورٹ کرتے رہنا ٹھیک کہ میرا رب مجھے اس اندھیرے سے نکال لے گا یہی پوزٹیو ایٹیچوڈ ہے ٹھیک اور یہی ایٹیچوڈ ہونا چاہیے اور یہی جناب شاہ شمس تبریز فرما رہے ہیں ٹھیک کہ مایوسی میں کبھی نہیں جانا چاہیے اب اس میں ساتھی شکر کا بھی انہوں نے ہے کہ اس حالت میں بھی شکر ادا کرو یہاں پہ شکر صرف مراد ہے اور یہ مقام آج میں مشکلات کا شکار ہوں فرض کر لیجئے خدا نخستہ چلا گیا مشکل میں تو یہ مقام شکر ہے کہ رب تعالی نے مجھے پہلے کتنی نعمتوں سے نوازہ ہوا تھا آج کے لیے مقام شکر یہ ہے کہ ہسکرہ مصیبتیں اس سے بھی زیادہ ہوتی رب تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ کے مجھے اس سے زیادہ مصیبتوں سے بچائے بچائے وہ مقام شکر آ گیا ٹھیک تو مقام شکر تو ہر حال میں ہے ٹھیک جو یہ اندھیرہ میرے چاروں طرف چھایا ہے یہ اس سے بھی گہرا ہو سکتا تھا ٹھیک لگن اللہ نے اپنی رحمت کی بھی ہے مجھے اسی اندھیرے میں رکھا ہے تو یہ مقام شکر ہے تو یہ مقام شکر تو ہمیشہ ہی رہتا ہے ٹھیک یہ جو کس کو کچھ ملدہ ہے جیسے حضرت عویس علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو اگر تم نے صحیح طریقے سے خرچ نہیں کیا خلقت کے اوپر تو تم نے شکر ادار نہیں کیا اس کی بھی اہمیت کے بارے میں بتائیے جو کچھ میرے پاس ہے مراد صرف یہ نہیں ہے وہاں پہ مال دولت کی بلکہ علم کی جو ان کو ایک بڑائی ملی ہے اس کی اور اس حوالے سے شکر کو کس منزل پہ پہ لے کے دار ہیں یہ تو بہت سادہ بات ہے جو کچھ میرے پاس ہے میٹریل اور انٹیلیکچول وہ رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوا ہے ٹھیک جب میں پیدا ہوا میرے جسم بر ایک چیترہ بھی نہیں تھا میں اپنے جسم سے مکھی اڑھانے پر قادر نہیں تھا یہ رب تو ہے جس نے میرے والدین کے دل میں میری محبت ڈال دی اور والدہ نے اپنے خون سے بنا ہوا دودھ مجھے پلا کے پالا والد نے اپنے خون پسینی کی کمائی مجھ پر خرچ کی بے دریخ تو میں پلتا گیا کہ میرے میرا ربی تو ہے جس نے سب کیا جو رب اس پر قادر ہے کہ اس حالت سے مجھے ایک کڑیل جوان بنا دے تو مجھے دیں اور چیزیں بھی دینے پر قادر ہے اسی طرح چونکہ میں خالی ہاتھ پیدا ہوا رب نے میرے مابا کے دل میں میری محبت ڈالی بڑا پڑھ لگ گیا میں بڑا ہو گیا تو یہ یقین کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے علم بھی اور میٹرل چیزیں بھی تو جب یہ ہے ہی میرے رب کی عطا کردہ اور اس پہ میرا حق صرف اتنا ہے جتا میری ضروریات پوری ہو جائیں باقی دوسروں کا حصہ ہے وہ لے جائیں تو جب میں دوسروں پہ خرچ کرتا ہوں تو میری نعمتیں اور بڑھتی ہیں رب کی رحمت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کو دوسروں میں تقسیم کرنا بغیر کسی غرض اور لالت کے بیلوس ہو کے وہ شکر کرنے ہی کا ایک بہترین انداز ہے کیونکہ اس کے پیچھے بہترین انداز اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ میرے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں میرے رب کا عطا کر دا ہے میں اس کو بے در دوسروں پر خرچ نہیں کر سکتا تو یہی ایک خیال کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کا عطا کر دا ہے یہی مجھے شکر گزار بنا رہا ہے تو دینا شکر گزاری کا ایک بہترین نمونہ ہے بلکہ اسے مراد وہ بھی ہے جو علم کے معاملے میں کنجوسی سے کام لے رہے ہوں جو اپنے حسن جو خلوق ہے اس کے معاملے میں کنجوسی سے کام لے رہے ہوں تو میں خیال میں وہ بھی ناشکری کے دنگے میں پھر شمار ہوگا دیکھئے کوئی آپ سے کہہ دے کہ میرے لئے دعا کیجئے اللہ کے حضور جب آپ اپنے لئے دعا مانگنے لگیں تو میرے لئے بھی دوار کرویں آپ دعا نہ کریں تو بخیلی میں آ جائے گی اللہ نے آپ کو علم فرمایا ہے اگر آپ اس علم کو لوگوں تک نہ پہنچائیں تقسیم نہ کریں تو وہ بخیلی ہے اللہ نے آپ کو حسن اخلاق عطا فرما ہے اگر مخلوق کے ساتھ اس حسن اخلاق سے پیش نہ آئیں آپ تو بخیلی ہے اور بخیل شخص انتہائی ناپسند دیدہ ہے تو یہ تو ہر ہر قدم پر اگر دیکھیں گے آپ تو جو دینا ہے تقسیم کرنا ہے چاہے وہ انٹلیکٹل چیزیں ہوں یا میٹرل چیزیں وہ ہائلی کمنڈیبل ہیں اللہ کے ضرور اور اللہ اس سے نعمتیں بڑھا دیتا ہے شاہد بڑی مہموانی پرگرم کا وقت اب ختم ہو رہا ہے میں لوگوں کو بار بار یاد دیہانی کرواتا رہتا ہوں اور بھی کتابیں ہیں لوہ فقیر ہے اس کو پڑھئے آپ کو اور گائیڈنس ملے گی اور پروگرم کے حوالے سے ہماری حرش یہی رہتی ہے کہ ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اپنے سوال بھی ہم تک پہنچائیے انشاءاللہ اللہ ہم آئندہ آنے والے پروگرموں میں کوشش کریں گے آپ کے